نقشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابریار اللہ رحمان دیویندر فرنویز نے اب ایک بڑا بیان دیا اور اس بیان کے بعد یہ تیمانا جا رہا ہے کہ مہاراش جو لگتا ہے ہم اس بات کو لے کر کے چرچہ کر رہے تھے کہ کیا ان سی پی پارٹی میں بھی ٹھیک اسی طریقے کی ٹوٹ ہونے جا رہے ہیں کیا ان سی پی پارٹی میں شہوسینہ پارٹی جیسی بقاوت ہو سکتی ہے کیا اس کے آثار جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں فیلال اس سمیں دیویندر فرنویز نے یہ بات کہی ہے کہ پردیش میں راجنی تک آئیس تھرتا جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اور اس کا صدیت طور پر اثر جو ہے وہ ان سی پی پر آنے کے شہد پوار کی پارٹی پر پڑے گا شہد پوار لگتار مہاراش میں خود کو اور پارٹی کو سرکشت سمجھ رہے ہیں لیکن اب دیویندر فرنویز نے جو ساری باتیں کہی ہے اس کے بعد ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی سارے بڑے کارن تھے جس کے وجہ سے شہد پوار نے اپنے عدیت پوات کو سوپ جو ہے چھوڑ دیا تھا اس سے جو ہے کہیں کہیں مکتی پالی تھی لیکن پھر سے جب ایک طریقے سے پارٹی کے تمام نتاؤں کا دواؤ پڑا اور پارٹی کے چھ سدہ سیوں کی تیلی فیصلہ لیا اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس پورے مددے پر حامی بھری اور پھر سے دکشپد کی ذمہ داری کو سنبھال لیا لیکن اب دیویندر فرنویز کا اس طریقے سے بیان دینا اس طریقے سے بڑے خلاصے کرنا اس سے یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ پردیش میں آنے والے سمجھ میں کئی طریقے کے راجنیتک پولٹ فیر جو ہے وہ دیکھنے کو کو مل سکتے ہیں اور اس کو لے کر کے سیاسی طور پر کئی بڑے جو ہے بدلاؤ بھی دیکھنے کو ملیں گے پلال اس سمیں راجستان اور مہراش دونوں جگہ جو ہے سیاسی اوپان دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتا رہے زیادہ تھرین خبروں کے لیے نیچ نیوز کو دھنیواز